ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہم محمد اسد سوڈی ریبیہ دمام سٹی سے امید کروں گا آپ دوست سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں اپنے دوستوں اور بھائیوں کو کیا پاکستانی کرسچن سوڈی ریبیہ میں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی انفرمیشن جاننا چاہتے تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آپ کا سوال ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے پر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ کون سا ویڈیو لے رہے ہیں کون سا کام جانتے ہیں مکمل آپ کو تفصیل دوں گا تو سوڈی ریبیہ کے اندر کرسچن بھائی ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتا دے چلوں ہم نے خود کام کیا ہے کرسچن بھائیوں کے ساتھ سوڈی ریبیہ کے اندر ہم مزدوری کرتے ہوئے کرسچن بھائیوں کے ساتھ خود کام کیا ہوا ہے سفدی ریبیہ کندر کرسچن پاکستانی کام کرتے ہیں اگر سکھ کے بات کی جائے تو انڈین سکھ بھی کام کرتے ہیں اگر ہندو کی بات کی جائے انڈین کی تو وہ بھی کام کرتے ہیں اگر غیر مسلم کی بات کی جائے تو وہ بھی کرتے ہیں کوئی بھی مطلب غیر مسلم اسرائیل چھوڑ کی اسرائیل کی بات نہیں کرتے بقی مسیح یعنی کرسچن کام کرتے ہیں سفدی ریبیہ کندر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو جناب آپ کام کر سکتے سوال بھی کر سکتے ہیں یعنی مکہ میں تو کام نہیں کرنے جا سکتے مسیح کرسچن غر مسلم مکہ کے اندر کام نہیں کر سکتے باقی دوسری سٹی میں کام کریں نو پرابلم جیسے دمام ہو گیا ریاض ہو گیا جدہ ہو گیا یعنی تیف ہو گیا اس کے بعد تبو کی یعنی ادر سٹی یعنی سوڑی ریبیا کی اس میں آپ کام کر سکتے ہیں مکہ میں آپ کا داخلہ ممنوع ہے کوئی بھی کرسچن ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی غیر مسلم ہو مکہ کے اندر اس کا داخلہ ممنوع ہے ایک روڈ کے اوپر واضح بتایا گیا ہے کہ یہاں سے غیر مسلم نہیں انٹر ہو سکتے یہاں سے انٹر نہیں ہو سکیں گے اس روڈ سے داخلہ نہیں ہو سکتا غیر مسلم کا تو میرے دوستوں آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو کوئی بھی ہو آپ کا سوال تو ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نیکٹ ویڈیو میں نیو بلاغ میں تک تک دیدی اب حمد صدقہ تک اللہ حافظ